اس میں سے ریموو کر دی ہے ایک کوئی چیز رہ گی ہے ٹیکنیکل سی وہ ابھی ریموو ہو جائے گی انہوں نے کہا ہے میں بیٹھا باؤں میں یہ فیصلہ کر کے جاؤں گا اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ہم نے حفاظتی زمانت جو ہے اس کی پیٹیشن فائل کر رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ ابھی لگ جائے گی اس کی بھی ہیرنگ شروع ہو جائے گی تو ایک پوری عدالتی کاروائی چل رہی ہے اور اس عدالتی کاروائی کے چلتے ہوئے ویسے بھی اتنی بربریت اتنا تشدد اتنا باقاعدہ ایک حملہور ہونا پاکستان کے نیتے عوام کے اوپر اس کی جواز ہی کوئی نہیں منتی لیکن خاص طور پر دو چیزیں جو ہے میں ان کی نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں پہلی تو یہ کہ یہ سب ہو کس کیس کے اندر رہا ہے یہ کون سا مقدمہ ہے جس کے اوپر یہ سارا طوفان کھڑا با ہے اور ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی ایل کار پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت دہشت گندہ خدا نخواستہ جس کو گرفتار کرنا ضروری ہے یہ ہے توشہ خانہ کا مقدمہ وہ توشہ خانہ جس کی حقیقت پہلے سی بھی لوگوں کو پتا تھی لیکن پچھلے تین چار دن کے اندر تو تٹھا چھٹا کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ کس طریقے سے وہی توشہ خانہ سے یہی پی ڈی ایم کی حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں باقی سرکاری لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے تمام اپنے تحائف لیتے رہے ہیں اس سے بہت کم قیمت پہ لیتے رہے ہیں جس پہ عمران خان نے لی جتنی اوسط جو ہے یا جتنا تناسب سے پیسہ دیا گیا کسی بھی تحائف کے لیے کسی بھی تحفے کے لیے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے تھا عمران خان کا اور جو پچھلے گزرے ہیں انہوں نے بڑی بڑی گاریاں نہیں چھوڑی جو قانون اجازت نہیں دیتا ہے وہ سب کھل کے آگیا ہے سارے پاکستان کے پاس سارے میڈیا سوشل میڈیا پہ وہ چل چکا ہے بڑی بڑی گاریوں سے لے کے مہنگی ترین گھڑیوں سے لے کے اناناس تک کسی نے نہیں چھوڑے اور اس توشہ خانہ کے اوپر کوئی یقین کر سکتا ہے کوئی پاکستان میں یا کوئی دنیا میں دیکھنے والا کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کس قسم کا ملک ہے اور کہاں ہے اس کا آئین اور کدھر ہے اس کا قانون کہ اس ملک کے اندر کوئی یقین کرے گا کہ اس توشہ خانہ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے جو اس وقت زمان پاک میں پچھلے ہم چوبیس گھنٹے سے دیکھ رہے ہیں جو لوگ جس طرح سے زخمی کیے جا رہے ہیں جس طرح سے ان کے پر ظلم کیا جا رہا ہے جس طرح سے ٹیر گیا شلنگ کی جا رہی ہے کیا کوئی پاکستان میں شخص ہے جو ماننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے یہ توشہ خانہ کی وجہ سے ہو رہا ہے وجہ کچھ اور ہے بھی وجہ پہ بھی آتے ہیں لیکن دوسری چیز جو میں نے آپ سے کہا تھا دو باتیں میں کروں گا دوسری چیز جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا دن ہے جس دن یہ ہو رہا ہے یہ پندرہ مارچ کا دن ہے پندرہ مارچ کا دن آج سے دو سال پہلے اقوام متحدہ نے اعلان کیا فیصلہ کیا کہ تمام دنیا کے اندر اسلاموفوبیا یعنی اسلام دشمنی کے خلاف دن منایا جائے گا اقوام متحدہ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا اور جو دنیا میں ہوتا رہا ہے کہ بدقسمتی سے دین کے دشمن اسلام کے دشمن جو ہیں وہ فتنہ پھیلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط غلط باتیں کرتے تھے خاکیں بناتے تھے ان کے خلاف پوری دنیا کو متحدہ کیا جائے تاکہ ان کا ہاتھ روکا جائے ایسی قوتوں کا اور یہ سب کیوں ہوا یہ سب ہوا اس آدمی کی قابش پہ جس کا نام ہے عمران خان وہ وزیر اعظم پاکستان تھا اس نے یہ بیڑا اٹھایا اپنا کیونکہ سچا عاشق رسول ہے اس نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑنی ہے اور اپنا مقدمہ لے کر گیا پہلے تمام مسلم ممالک کو ساتھ ملایا پھر اقوام متحدہ میں گیا اور آخر کار کامیابی حاصل کی اور الحمدللہ آج اس جو جہاد کیا باقاعدہ عمران خان میں اس جہاد کی کامیابی کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اندر اسلام دشمنی کے خلاف دن منایا جا رہا ہے اور وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین کا مجاہد جو ہے اس وقت اس کا گھر گرابہ ہے وہاں پر ٹیئر گیش شیلنگ ہو رہی ہے وہاں پر لٹی چارج ہو رہا ہے وہاں پر ایسے حملہ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی اہل کاروں کا جیسے خدا نہ خاصتہ کوئی بہت بڑا دشمن یہاں پہ ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ میز اتفاق ہے یا اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے عمران خان کو کہ اس نے اپنے رسول کا جس سے وہ عشق کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقدمہ کیوں لڑا کیا اس بات کی اس کو سزا دی جا رہی ہے اور